اکشے کمار کی موش اویٹڈ فلم رام سیتو کا ٹریزر ریلیز ہو گیا ہے اس فلم کا لوگوں کو لمبے سمجھ سے انتظار تھا اس کی پہلی جھلک ملنے کے بعد فینس اس فلم کو دیکھنے کے لیے کافی اساہیت نظر آ رہے ہیں بیتے دن یعنی پچیس سپتمبر کو اکشے کمار نے سوشل میڈیا پر ہنٹ دیا تھا کہ وہ اگلے دن ایک بڑا اپ ڈیٹ دینے والے ہیں ان کے اس پورٹ سے فینس پہلے ہی کیاس لگا رہے تھے کہ اکشے رام سیتو کو لے کر سومبار کو بڑا اعلان کر سکتے ہیں فلم کے ٹریزر میں اکشے کمار ایک آرک کے لوجش بنے نظر آ رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں رام سیتو کو بچانے کے لیے ان کے پاس کیول تین دن ہیں اس فلم کی چھوٹی سی جھلک آنے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ایکسائٹمنٹ بڑھ چکی ہے ایک یوزر نے اس ٹریزر کے کمنٹ دیتے ہوئے لکھا جیشری رام ایک انہی یوزر نے لکھا اس فلم کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ اس پوش پر فائر ایموجیز شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتا دے اس سے پہلے اکشے نے سومبار کو قریب ساڑھے نو بجے ایک ٹویٹ کر جانکاری دی تھی کہ بارہ بجے اس فلم کا بڑا اپٹیٹ دیا جائے گا انہوں نے لکھا جھوڑیے ہمارے ساتھ اور بنیے اس رومانچک سفر کا حصہ رام سیتو کی دنیا بھر میں پہلی جھلک آج دوپیر بارہ بجے کیا آپ تیار ہیں یہ فلم 25 اکتوبر کو سنیما گھروں میں دستک دینے جا رہی ہے فلم میں اکشے کمار کے ساتھ جیکلین فنڈینڈش ستیعب بھی نظر آئیں گے بتا دے کہ یہ سال اکشے کمار کے لیے اب تک اچھا نہیں گزرا سال 2022 میں ان کی تین فلمیں باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی بچن پانڈے سمرات پرتفی رات چہوان اور اکشا بندن جیسی بڑی فلموں نے ابھی نیتا کو کافی زیادہ امید تھی لیکن سبھی نے ٹکڑ کھرکی پر دم توڑ دیا حالانکہ کڑ پتلی کو لوگوں کو کافی تریف ملی تھی جو ہوت سٹار پر ریلیز ہوئی تھی فلال کے لیے ہی بس اتنا ہی آگے کی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہے نیوز سائیڈ دھنیواز موسیقی